رمان الرحیم سب سے پہلے تو چیمن سی ڈی آمیر آپ کو شاہد آپ کو سروے جنرل پاکستان خاص طور پہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ ٹائم پہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں کیونکہ اس میں بہت انٹریسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہوں ہماری کئی چیزیں مثلا ایف بی آر کو بہت پہلے ہمیں اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیتا سارا سسٹم اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹریسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اسفاق کبزہ گروپ بنے ہوئے ہیں تاکہ پار لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لی ہے زمینوں پہ کبزے کر کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو تو اس لیے خاص طور پر میں آپ کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو شروع میں کتنی پرابلمز آئیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس شہر میں ابھی بھی پرابلمز آ رہے ہیں جو درے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سارا کچھ ایک کڈیسٹرل میپنگ اگر ڈیجٹائز ہو گئی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ تین سو عرب بلکہ چار سو عرب تین سو عرب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے پر یا قبضہ ہوا تھا یا وان یوٹلائز پڑی تھی اور اس کے علاوہ جو ایک سو عرب آلموسٹ ایک ہزار ایکر زمین فورسٹ کی اسلام آباد کی فورسٹ کی زمین اس کے پر قبضہ ہوا ہوا تو یہ جو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی شفافیت آ جائے گی اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں تو اس کی جو مجھے سب سے بڑی تو یہ خوشی ہے کیونکہ یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے کمزور لوگوں کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے طاقتور قبضہ گروپ ایک دوہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے ناممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھوڑوانے کا اور اس میں جو اوپر سیز پاکستانی ہیں جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے یہ اگر ہم صحیح معنی میں صرف اسی ایسٹ کو یوٹلائز کر لیں تو ہمارے ملک کے کئی مسئلے حال ہو جاتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ جو ہمارا current account deficit ہے dollars زیادہ باہر جاتے ہیں کم اندر آتے ہیں اگر ہم صرف overseas پاکستانیز کے لیے اپنے ملک کے اندر invest کرنے کے لیے وہ environment بنا دیں محول بنا دیں invest کرنے کے لیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اتنا وہاں پیسہ پڑا ہوئے باہر وہ بڑے رام سے اگر یہاں invest کریں تو ہمیں یہ جو problems آتے ہیں آئیم ایف اور یہ جو ڈالر کے اوپر ڈالر اوپر چلا جاتا ہے روپیہ نیچے چلا جاتا ہے مہنگائی ہوتی ہے یہ سب اس سے connected ہیں اور اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے وہ rule of law نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آکے invest کرے اور قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو investment آتی ہے جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے تو یہ اس میں بہت بڑا قدم ہے آج overseas پاکستانی زیادہ تر زمین خرید لیتے ہیں پیسہ کماتے ہیں باہر سے زمین پلوٹ لیا اور پھر اپنا گھر کا سوچتے ہیں تو وہ بھی جب وہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں زمین بھی لوں گا اور اس کے پر قبضہ ہو گیا یا کوئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں اور ہوتا ہے سب سے بڑا problem overseas پاکستانی اس کا ہوتا ہے ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں دوسری چیز اگر آپ عدالتوں میں cases دیکھیں تو تقریباً پچاس فیصد cases زمین کی ہوتے ہیں کیونکہ زمین کی یہی problems ہوتے ہیں ملکیت نہیں ہوتی یا نیچلے revenue staff کے ساتھ مل کے دھانلی ہو جاتی ہے یہ جو پرانا شیرشاہ سوری زمانے کا system چلا رہا ہے وہ لٹھا کا اور وہ لٹھا اور وہ مساوی وہ system ایسا ہے کہ اس پہ بڑے آرام سے اگر میں طاقت و حروم ہے پیسہ دوں تو میں آرام سے منپلیٹ کر سکتا ہوں وہ system اور اس لیے سارے بچارے عدالتوں میں cases ہوتے ہیں اور عموماً جو مار کھاتا ہے وہ بچارہ کمزور آدمی ہے کئی دفعہ overseas پاکستانی ان کی آتی ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا رہتے ہیں پتہ چلتا ہے ان کے پر گھر پہ قبضہ واپس باہر گئے واپس آئے گھر پہ قبضہ ہو گیا زمین پہ قبضہ ہو گیا پلوٹ پہ ہو گیا تو وہ اتنا مشکل ہے ہمارے system میں کہ ہم ان کی مدد کر سکے تو یہ بہت بڑا آج قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بالکل ایک change آ جائے گا online پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلامباد میں plots ہیں تو ہم online میں دیکھ لیں گے یہ plot ہے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے کس کے پاس ہے سو یہ بالکل ایک transformational چیز ہے اور اسلام آباد لاہور اور کراچی یہ تین بڑے شہر ان کی جو ساری cadastral mapping جو digitize ہو چکے گی وہ انشاءاللہ نومیمبر میں ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چھے مینے میں سارے پاکستان کو ہم کر لیں گے تو یہ جو بہت بڑا ایک issue ہے انشاءاللہ یہ transparency کا اور ملکیت کا اور لوگوں کے مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے اور پھر ہماری جو اگلا فیز ہے انشاءاللہ اگلے چھے سات مینے میں وہ اگلا فیز یہ ہے کہ گھر بیٹے بیٹے online transfer کروا سکے گئے یعنی زمین آپ نے خرید دی ہیں آپ کی ملکیت پتا ہوگی سب کچھ اب تو ہمارا وہ جو نادرہ ایک system لے کے آ رہا ہے کہ آپ وہ اپنی موبائل پر تصویر کھینج کے تو figure print لے کے آپ ساری information لے سکتے ہیں تو یہ تیزی سے پوری technology کا استعمال کر کے انشاءاللہ لوگوں کے لیے سانیہ عام لوگوں کے لیے سانیہ پیدا کر دیں گے اور یہ جو اتنا بڑا capital ہے ہمارا یہ جو لوگوں کے پاس dead capital ہے زمین dead capital ہے پاکستان میں بینک کرزہ ہی نہیں دیتے اس کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب ملکیت اس کے اوپر اور خاص طور پر دھیاتی علاقوں میں تو یہ ایک un release کر دے گا پاکستان کا potential زمین کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑی ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں قبضہ group نہیں ہوتے تھے ایک time تھا لیکن زمین اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے شہروں کے اندر کہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے اور قبضہ group کو اگر کوئی چیز defeat کرے گی تو اب وہ یہ انشاءاللہ یہ technology کرے گی دوسری چیز یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ global warming کی وجہ سے جو پاکستان کو خطر ہے اب موسم کی تبدیلی کا یہ بڑا سیریس خطر ہے ہمیں تو جس کی وجہ سے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں green clean اور green پاکستان دونوں connected ہیں pollution کا بھی پاکستان کو شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے دریاء contaminate کی ہیں اور یہ اپنی ہوا کو لیکن دوسرا جو ہم نے درخت تیزی اپنی تباہی کی ہے ملک کے اندر کبھی ہم نے آہ سوچا ہی نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں وہ ملک ہیں جن میں سب سے کم forest cover ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف تو جو اب ہم reforestation کر رہے ہیں پاکستان کی اس کے اندر بھی یہ بڑی مدد کرے گی کیونکہ یہ سیٹلائٹ ایمیجنگ سے ہمیں جس نے ابھی آہ کڈیسٹرل مائپ مائپنگ سے ہمیں پتا چلا کہ جو ہم تین سال سے کوشش کر رہے ہیں forestation کی اٹھارہ سے لے کے آہ اب تک تو ہم سمجھ جو پینتالیس ایکر سے صرف ایک ہائیوے کشمیر ہائیوے کے اوپر آہ سری نگر ہائیوے کے اوپر پینتالیس سے ایک سو تیرہ ایکر پہ ہمارا آہ جنگل اوک چکا ہے یعنی پنتالیس سے growth ہو گئی ہے ایک سو تیرہ پہ اور وہ اس لیے کہ اس پہ نظر آگئی ہمیں اس cadastral مائپنگ پہ وہ نظر آگیا green area تو اسی طرح جب کوئی کٹے گا بھی درخت تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ جب کہیں بھی ہم دیکھیں گے deforestation ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا اس میپ آہ اس کے اوپر اور آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی زمینوں کو ہم بچائیں ہم نے ابھی دیکھا جتنا ہمارے دور میں تین سال میں جتنے ہم نے قبضے چھڑوائے ہیں اور جتنے عرب و عرب و روپائے کی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے آہ فورسٹ لینڈ کے اوپر قبضے تو یہ اگر اسلام آباد میں آپ سوچ لیں کہ تین سو عرب روپائے کی زمین ہمیں پتا چلے جس کے اوپر قبضے ہوئے ہو یا انیوٹلائز ہیں ساتھ یہ جو فورسٹ لینڈ کے اوپر ایک سو عرب ایک ہزار ایکر فورسٹ کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے تو سوچیں کہ یہ آہ اور اگر ہم نیشنل پارک بھی دیکھیں جو مرلہ کیا ادھر بھی کتنے قبضے ہوئے ہوئے تو یہ اب موقع ملے گا ہمیں ہم اس کو بڑے رام سے چیک کر سکیں گے ہم دیکھ سکیں گے آہ میپنگ کے اوپر کے کدھر کیا ہو رہا ہے کس طرح کی آہ ہماری یہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو کیسے ایفیکٹ کیا جا رہا ہے تو میں پھر سے آج آپ کو مبارک دیتا ہوں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور مجھے خوش ہی پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے اب انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا یہ جو اتنا مشکل ہوتا تھا زمین کی ٹرانسفر عذاب ہوتا تھا کہ اب زمین کی ٹرانسفر قرآن کے لیے پھر ادھر پیسے دو ادھر دو پیسے نہیں ہیں تو وہ زمین آپ کی کام ہو جاتی تھی تو اب آپ کے لیے لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے اور آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اسے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی شکریہ